اسلام علیکم کیوٹیز i hope so my all کیوٹیز are very well تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں 10 summer beauty hacks جو کہ ہم سب کو فالو کرنے چاہیے انتہا سمر سیزن آپ لوگ کو پتہ ہے کہ سمرز میں ہمارے بہت زیادہ پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں فیس کے ریلیٹیڈ ہیرز کے ریلیٹیڈ ٹائننگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے فیس کے اوپر تو بس ہم ان سب چیزوں کے پر بات کریں گے اور کچھ ٹپس دوں گی اور کچھ پرادک آپ لوگ کے ساتھ ریکممینشن ان کی شیئر کروں گی بس آپ لوگ نے ویڈیو کا اینٹ تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا سو نو مور ویسٹی کا ٹائم لیٹس سٹار دیس ویڈیو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے میک اپ پہ سمرز میں ہم لوگ بیسے ہی بہت کم میک اپ کرتے ہیں اور ہمیشہ میک شور کریں کہ آپ لوگ وارٹر پروف میک اپ یوز کریں سمرز میں کیونکہ اس کے ساتھ پھر میک اپ ملٹ نہیں ہوگا تو جب بھی آپ لوگ نے فاؤنڈیشن وغیرہ اپلائی کرنی ہے تو سب سے پہلے دو چیزوں کا آپ لوگ نے خیال رکھنا ہے ایک تو آپ لوگ نے پرائیمر اپلائی کرنا ہے اور سیکنڈ آپ لوگ نے سن بلوک جو ہے مست اپلائی کرنا ہے کیونکہ اگر دیک کے ٹائم اگر آپ لوگ باہر جا رہے ہیں تو سن پروٹیکشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے سو جب بھی آپ لوگ نے ویک اپ کرنا اس سے پہلے تھوڑا سا پرائیمر لیں اور دن اس کے اندر پھر آپ تھوڑا سا سن بلوک ایڈ کر لیں دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے اپنے فیس پر اپلائی کریں بہت زیادہ ہیوی ہیوی نہیں لگے گا لائٹ سا لگے گا سن بلوک آپ لوگ کوئی بھی ریس سے اپنے سکن کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ لوگ یہاں پہ جن فرم کا سن بلوک ریکمنٹ کروں گی بہت زبردست ہے آپ لوگو بھی بائی کر سکتے ہیں ٹیکن ٹھنگ ہے یوز لائٹ ویٹ فانڈیشن ہمیشہ کوشش کریں سمرز میں جو آپ لوگ ہیوی بیس اپلائی کرتے ہو اسے سکپ کر دیں اس کی جگہ پہ لائٹ ویٹ فانڈیشن یوز کریں مارکٹ میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی لائٹ ویٹ فانڈیشن آویلیبل ہیں ایون کہ آپ لوگ اب دراز سے بھی بائی کر سکتے ہو بہت زبردست لائٹ ویٹ فانڈیشن آپ کو مل جائیں گی آفورڈیبل پرائز میں سو میں یہاں پہ یہ والی فانڈیشن یوز کر رہی ہوں یہ میں دراز سے بائی کی تھی اور یہ بہت زبردست ہے لائٹ ویٹ ہے اور سمرز کے لحاظ سے بلکل پرفیکٹ ہے سو میں نے کافی زیادہ سکپ کرتی ہوں ڈیلی بیسس کے اوپر کیونکہ میں موسیلی اپلائی کرتی ہوں اگر کہیں مجھے فانڈیشن پہ جانا ہو لائک ویڈنگ ہو یا انگیجمنٹ سیرمنی ہو دن تب ہی میں فانڈیشن اپلائی کرتی ہوں ادروائز میں اسے سکپ ہی کرتی ہوں لیکن ہے یہ کنسیلر اگر آپ لوگ فانڈیشن اپلائی نہیں کرنا چاہتے ڈیلی بیسس کے اوپر تو آپ لوگ پھر کنسیلر اپلائی کر لیں اس لی طور پر اگر آپ کالیج گوئنگ گرلز ہو یونیورسٹی گوئنگ گرلز ہو یا کالیج جاتی ہو تو ہلکا پھلکا میک اپ کرنے کے لیے کنسیلر بیسٹ رہتا ہے اس لیے آپ کے ڈاک سپور ڈاک سرکل ایریاز کو ہائٹ کر دیتا ہے یہ میس روز کا کنسیلر ہے اور میں نے کافی زیادہ یوز کر لیا ہے کیونکہ میں ڈیلی بیسس کے اوپر یوز کرتی ہوں یہ بہت آفورڈیبل ہے آپ کو درہ سے بھی مل جائے گا اور ایون کہ آپ لوگ اس روز کے پیس سے بھی بائی کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے واترپروف آئی میک اپ سو گرلز کی ہمیشہ ہی یہ دو چیزیں جو ہیں فیوریٹ رہی ہیں ایک مسکارا اور دوسرا لائنرز کیونکہ یہ ہم لوگ سمرز ہو یا ونٹرز ہو ہم لوگ ڈیلی بیسس کے اوپر اسے ایزلی اپلائی کر سکتے ہیں سمرز میں ہم لوگ تھوڑی نہ شیئرز اور شیمرز اپلائی کر سکتے ہیں وہ بلکل بھی اچھے لگتے ہیں وہ تو کوئی اوکیزن ہو دین ہی ہم لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر ہم لوگ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ مسکارا اور آئی لائنر لازمی اپلائی کریں یہ بہت پیارے لگتے ہیں لگائے ہوئے اور مسکارا آپ لوگ نے ہمیشہ وارٹرپروف یوز کرنا ہے اور یہ ریواج کی ٹو مسکارا ہیں میرے پاس یہ دونوں ہی وارٹرپروف ہیں یہ دیلی بیسس کے اوپر یوز کرنے کے لئے بیسٹ مسکارا ہے یہ جو وائٹ والا ہے اور یہ وارٹرپروف ہے سیکنڈ ہے یہ سیکسی کر مسکارا یہ بھی بہت سے بہت بہت سے یہ بھی وارٹرپروف ہے نیکسٹ باری آتی ہے لائنر کی اگر ہم لوگ نے آئیز کے اوپر کوئی بھی میک اپ نہ کیا ہوئے صرف جسٹ ایک لائنر اپلائی کر لینا تو آئیز کے لگ کتنی زیادہ انہینس ہو جاتی بلکل کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور سیکنڈ یہ میں کافی ٹائم سے مسکارا لائنر یوز کر رہی ہوں سوری یہ میں نے دراز سے بائی کیا تھا اس کے ساتھ آپ کو مسکارا بھی مل جائے گا ایک تو یہ وارٹرپروف ہے بلکل بھی سمجھ نہیں ہوتا سمرز میں اور یہ بہت ریزنیبل ہے آپ لوگ ایزلی اسے دراز سے فائنڈ کر سکتے ہیں نیکس ٹھنگ ہے لپ پروڈکٹ سمرز میں ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ کریم بیس جو لپسٹکس ہوتی ہیں وہ انہیں اوائیڈ کریں جیسے یہ چیپ سٹکس ہوگی اس میں تھوڑا سا کلرز ہے یہ ایک دم سے اگر آپ اپلائی کریں گے تو لپس جو ہے تھوڑے پنک پنک سے کر دے گی بٹی ایزلی جو ہے نا سمجھ ہو جاتی ہے سیکنڈ یہ لپسٹک ہے مس روز کی ابھی میں آپ کو اسے سمجھ کر کے دھا آتی ہوں اگر تھوڑا سا بھی ہینڈ لگیا نا فیس کے اوپر یا لپس کے پر تو ایزلی یہ جو ہے نا سمجھ ہو جائیں گی اور میلٹ ہو جائیں گی تو جو ہم لوگ نے میک اپ کیا ہوگا وہ سارا خراب ہو جائے گا سو بیس ٹھنگ ہے کہ آپ لوگ لپ ٹینٹ یوز کر لیں یا پھر آپ لوگ ایسے میٹ لپ کلوس ملتی ہیں لپسٹک ملتی ہیں جو کہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں کافی ٹائم تک سٹے بھی کرتی ہیں لپس پہ سو یہ دونوں چیزیں بیسٹ ہوتی ہیں مجھے تو لپ ٹینٹ بہت اچھے لگتے ہیں ویسے بھی یہ نیچرل لک آتی ہے ان کو اپلائی کرنے سے نیکسٹ ہم بات کریں گے سکن کیر پہ سو یہاں پہ میں بناؤں گی ایک فیس ماسک یا آپ اسے فیس واش بھی بول سکتے ہیں یہ دونوں طریقوں سے کام کرتا ہے بہت سی ٹینیجر گرلز ایسی ہیں جو کہ سٹارٹنگز میں جو ہے کیمیکل والے پرادک آوائیڈ کرتی ہیں وہ زیادہ ڈی آئی وائی یوز کرتی ہیں تو آپ لوگ پھر ایسا ایک مکسٹر برانک کے اپنے واش روم میں رکھ لیں جب بھی آپ نے فیس واش کرنا ہوا دین آپ اسے تھوڑا سا اپنے ہینڈ پہ لے کے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کریں اپنے فیس پہ اپلائی کر لیں سو یہ بہت اچھے سے آپ کی سکن کو کلین کرتا ہے اگر ہم اسے ڈیلی بیس اس کے پر یوز کریں تو ہماری سکن برائٹ ہوتی ہے وائٹنگ آتی ہے ایون کے بہت اچھا سا گلو بھی آ جاتا ہے ٹینیجرز میں گلز کی ایج بہت کم ہوتی ہیں سٹارٹنگ میں انہیں اتنے زیارہ کیمیکل والے پرادک بلکل بھی یوز نہیں کرنے چاہیے وانہ آگے جاکہ ان کی سکن کے بہت زیارہ مسئلہ آتی ہیں تو آپ لوگ ایسے ڈی آئی وائے ماسک اپنائی کر لیا کریں اسے سکن اچھی رہتی ہے اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ بیسن لینا ہے سیکنڈ آپ نے اس میں رائس پورڈر ایڈ کرنا ہے اور رائس پورڈر بلکل آپ نے جو فائن پیسہ ہو وہ والا ایڈ کرنا ہے دونوں چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے دین اس میں آپ نے کرڈ ایڈ کر لیجے گا یا روز وائٹر ایڈ کر لیجے گا یہ بہت سیمپل سے پروڈکٹ ہیں جو کہ ہمارے گھر میں ہر ٹائم آویلیبل ہوتنے ہیں تو آپ لوگ اسے ڈیلی پیس اس کے پر یوز کریں تو آپ لوگ اپنی سکن میں کافی زیارہ ڈیفرنس دیکھیں گے میں بھی زیارہ کوشش کرتی ہوں کہ میں ڈیا وائے پروڈکٹ جو ہے نا وہ یوز کروں تو آپ میں نے اسے تھوڑا سا رنی بنایا ہے کیونکہ میں نے اسے فیس واش کی طور پر یوز کرنا اپنے فیس پہ سو یہ والا ٹیکسٹور یہ بیسٹ رہتا ہے نیکسٹ ہم برائیں گے ایک ہائیڈریٹنگ فیسٹ میسٹ جیسے کہ ہم اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں اپنی سکن کو بھی ہائیڈریٹ کنا چاہیے اس کے لئے مارکٹ میں وہ بھر کے لینے ہیں and then next آپ نے اس میں جو چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے aloe vera gel aloe vera gel آپ لوگ انہیں مارکٹ والی یوز کرنی ہے جو گھر پہ آویریبل فریش الویرہ ہوتی ہے نا وہ نہیں یوز کرنی کیونکہ وہ کافی ٹائم تک پھر ہم اسے جو ہے نا وہ سٹور نہیں کر سکیں گے سو اگر ہم مارکٹ والی یوز کریں گے تو اس کے ساتھ ہم لوگ پھر ون ون تک ہمیں سے سٹور کر سکتے ہیں last میں ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے صرف 3 and 4 ڈراپ جو ہم نے گلیسرین کے ایڈ کرنی ہے زیادہ گلیسرین ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنی ورنہ سکین بہت زیادہ چپ چپ ہو جائے گی سو بیسٹ ہے کہ صرف 3 and 4 ڈراپ سی ایڈ کریں سکین کو تھوڑا سا موسٹر پروائیڈ کرنے کے لئے پہلے یہ بن گیا ہمارا ہائیڈریٹنگ فیس میسٹ آپ نے اسے یوز کیسے کرنا ہے کہ آپ فیس واش آپ نے اسے اپنے فیس کے اوپر سپری کرنا ہے سو یہ آپ کی سکین کو اقدم سے ہائیڈریٹ کر دے جب اپنے یوز کرنا ہے اسے پہلے آپ نے اسے فریج میں رکھ لیجئے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا آپ نے اسے اپنے فیس کے اوپر سپری کرتے رہنا ہے اور دے میں آپ نے 3 and 4 ٹائم اسے لازمی اپنے فیس کریں اتنی ہی آپ کی سکین بھی کلو کرے گی سن پروٹیکشن اسیسری جس میں کافی قسم کے اسیسری جو کہ ہمیں UV ہوتی ہے تو یہ بہت helpful ثابت ہوتے ہیں سمر سیزن میں یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے helpful ثابت ہو اگر ویڈیو اچھی لگی میرے چینل کو سسکرائب کر لیجی گا ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا یار کیے گا بائ بائ